بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم بچوں میں صحت کی بات کرتے ہیں تو اس کے دو اسپیکٹ ہوتے ہیں ایک فیزیکل ہیلتھ اور دوسرا مینٹل ہیلتھ جب بچہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے پراسس سے گزر رہا ہوتا ہے تو بچے کی فیزیکل گروتھ کے ساتھ بچے کی مینٹل گروتھ یعنی بچے کی برین کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ بھی بہت زیادہ اہم ہوتی ہے قریباً تمام غزائی اجزاء بچے کی برین کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں لیکن کچھ نیوٹرینٹس بچے کے برین کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے زیادہ اہم ہوتے ہیں ان میں کولین، پروٹین، آئیوڈین، آئیرن، زینک، فولک ایسیڈ، اومیگا تھری، فیٹی ایسیڈ، ویٹامن اے، ڈی، بی ٹویلو اور زینک وغیرہ شامل ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی غزائیں ہیں کہ جن میں یہ نیوٹرینٹس اچھی مقدار میں موجود ہوتے ہیں انڈہ مختلف قسم کے غزائی اجزاء کا مجموعہ ہے اور یہ بچے کے ذہنی اور جثوانی نشونما کے لیے بہت اہم ہے انڈے میں موجود کولین، پروٹین اور ویٹامن بی ٹویلو بچے کے ذہنی اور جثوانی نشونما کے لیے بہت اہم ہے انڈے میں موجود کولین بچے کو انرچیٹک رکھتا ہے بچے کی میمری کو بڑھاتا ہے بچے کی لرننگ ایبیلیٹی کو انکریز کرتا ہے اور بچے کے اصحابی نظام کو بھی مضبوط کرتا ہے اس کے علاوہ جو بچے انڈے میں موجود ویٹامن بی ٹویلو بھی بچے کے اصحابی نظام کو مضبوط کرتا ہے اس لیے گروئنگ فیز میں مہرین بچے کو ایک ضرور رکمنٹ کرتے ہیں بچے کے برین کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے دہی سب سے سستا اور آسان ذریعہ ہے دہی میں مختلف قسم کے ایسے نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ برین کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں دہی میں موجود کولین، آئیوڈین، زنک اور پروٹین بچے کے برین کی گروتھ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کولین کا میں نے آپ کو بتایا کہ بچے کی لرننگ ایمپروو کرتا ہے بچے کی میمری بڑھاتا ہے اصحابی نظام ایمپروو کرتا ہے اور بچے کو انرجیٹک رکھتا ہے دہی کے اندر ایک نیوٹرینٹ آئیوڈین موجود ہوتا ہے جو کہ تھیریڈ ہارمون کی سنتیسز میں یوز ہوتا ہے اگر بچے میں تھیریڈ ہارمون کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو بچے کے برین کی گروتھ سلو ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ بچے کے برین کی ورکنگ بھی سلو ہو جاتی ہے اس لیے چھ ماہ کی عمر کے بعد بچے کی ڈیٹ کے اندر دہی کو ضرور شامل کرنا چاہیے اس کے علاوہ دہی میں موجود زنک برین کے اندر ایک نیورو ٹرانس میٹر کا لیول انکریز کرتا ہے جسے ہم گیما ایمینو بیوٹریک اسیڈ کہتے ہیں اور جو کہ بچے کو خوف سٹریس اور انگزائیٹی سے محفوظ رکھتا ہے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس بچوں کی ڈائیٹ کے اندر ویجیٹیبلز یعنی سبزیوں کو وہ امپارٹنس نہیں دیتے جو کہ دینی چاہیے خاص طور پر جو سبز پتوں والی سبزیاں گرین لیفی ویجیٹیبلز جو ہوتی ہیں ان میں ایرن اور فولیک اسیڈ یا فولیٹ کی ایک اچھی خاصی ایمونٹ پائی جاتی ہے جو کہ بچے کے برین کے لیے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے اگر فولیک اسیڈ یا فولیٹ کی ڈائیفیشنسی ہو جائے تو اس سے بچہ لرننگ ڈیسیبیلیٹی کا شکار ہو جاتا ہے ہیڈک کا شکار ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ان سبزیو میں ایرن کی بھی اچھی ایمونٹ پائی جاتی ہے اور ایرن برین کے اندر ایک ایریا کی ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کرتا ہے جسے ہم ہپو کیمپس کہتے ہیں اور ہپو کیمپس بچے کی میمری اور لرننگ میں اہم کردار ادا کرتا ہے خوشک میں وجہ بھی بچے کی برین کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں خوشک میں وجہت اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ویٹامن ای زنک اور پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں خوشک میں وجہت بچے میں لانگ ٹرم میمری یعنی جو دیر پا یاداشت ہوتی ہے زیادہ عرصے تک جو یاداشت ہوتی ہے اس کو امپروو کرتے ہیں اس کو بہتر کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ بچوں میں کنسنٹریشن ایبیلیٹی کو امپروو کرتے ہیں یعنی جو بچہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو بچے کی اسی کام پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو امپروو کرتے ہیں خوشک میں وجہت میں اخروٹ اور بیدام خاص طور پر بچے کی جو میمری اور کنسنٹریشن ایبیلیٹی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے فیش بھی بچوں کی مینٹل گروتھ اور ڈیولیمنٹ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے فیش میں موجود اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ اور ویٹامن ڈی اور دوسری نیوٹرینٹس بچے کی برین کی گروتھ اور ڈیولیمنٹ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور فیش میں موجود نیوٹرینٹس بچے کی انٹیلیجنس کو امپروو کرتے ہیں بچے کا موڈ امپروو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بچے کی میمری یعنی بچے کی یاداشت کو بھی بہتر بناتے ہیں اولیویل یعنی زیتون کا تیل بھی بچے کے برین کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اولیویل میں صرف پندرہ فیصد سیچوریٹڈ فیٹ یعنی بیڈ کلیسٹرول ہوتے ہیں اور تقریباً ایٹی فائی پرسینٹس میں گوڈ کلیسٹرول یعنی مانو سیچوریٹڈ فیٹ موجود ہوتے ہیں اور اولیویل کے اندر موجود پولی فینول بچے کی یاداشت کو امپروو کرتا ہے اور بچوں کو بھولنے کی بیماری سے بھی محفوظ رکھتا ہے سیٹرس فروٹس مثال کے طور پر مالٹا، انگور، سٹرابریز اور جامن اس طرح کی جو چیزیں ہوگئیں وہ بھی بچے کے برین کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں خاص طور پر جو جامن ہوتے ہیں وہ بچے کے برین کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں یہ بچے کے جو برین میں بلڈ سپلائی امپروو کرتے ہیں بچے کے سمجھنے کی صلحیت کو بہتر کرتے ہیں بچے کی ذہانت کو امپروو کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر جو سیٹرس فروٹس ہوتے ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ بچے کے دماغ کو مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو اگر بچے کی ڈائٹ میں شامل کر دیا جائے تو آپ کے بچے کی میموری انکریز ہو سکتی ہے لرننگ ایبیلیٹی امپروو ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بچے کی کنسنٹریشن انکریز ہو سکتی ہے بچہ ذہین ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ برین کی گروتھ بھی بہتر ہو سکتی ہے آج کی ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کوئی رائے دینا چاہیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں نیکس ٹائم انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو نئے ٹپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تیل دین